اسلام علیکم نمستے میں ہوں سرفراس اور آپ دیکھ رہے ہو سرفراس ٹیلی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں زینیت ایکسپورٹس لیمیٹیڈ کے جون کے کوارٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں جون کا کوارٹلی ریزلٹ ریسٹلی کمپنی نے انانونس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے جون کے کوارٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر پہلی پر اگر چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیوکیشن ملتا رہے جیسا کہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگولر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں زینیت ایکسپورٹس لیمیٹیڈ 94.35 روپیز پر ایک کمپنی ریٹ کر رہی ہے اور آج کی ریٹ میں 19% کا پاؤسٹیو ریٹن کمپنی نے صرف ایک دن میں دکھایا ہے چارٹ پیٹن بھی اگر ہم گور کریں تو ایک ہفتے کے چارٹ پیٹن میں 2.37% کا پاؤسٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا ہم گراف دیکھا تو ایک مہینے کے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 8.96% کا نیگیٹیو گروہ ہوتا ہے ایک سال کی بات کر لیتے ہیں تو ایک سال کے گراف میں بھی آپ دیکھ سکیں گے 0.94% کا نیگیٹیو گروہ ہوتا ہے وہیں اگر ہم پانچ سال کا گراف اٹھا کر دیکھیں تو پانچ سال کے گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں 59% کا اچھا گہ سا ریٹن کمپنی نے دکھایا ہے تو میکسیمم میں بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں میکسیمم میں کیا حال ہے کمپنی کا تو یہاں پر میکسیمم میں بھی دیکھ سکتے ہیں 190% کا پاؤسٹیو ریٹن ہے جو کہ 2002 سے ڈیٹا آویل پل ہے تیکسٹیل سے ریٹیڈ انڈسٹری کو بیلونگ کرتی ہے یہ کمپنی، سمال گپ کمپنی اسے 42 کروڑ کا مارکٹ کپلائزیشن ہے سٹاک ابھی 2007-2008-13 پر رینک کر رہا ہے کمپنی پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو کمپنی کیا بناتی ہے لیدر کا گلفز بناتی ہے سلک فیبریک بناتی ہے اور کورٹن یان بناتی ہے تو مینلی کمپنی کا فیبریک کا بزنیس ہے ایکسپورٹ اور میننفیکچر دونوں کا وہیں اگر ہم بات کریں اس کی ویلویشن کی تو سیکٹر کا پرائز تو ارسیو 143 ہے وہیں کمپنی کا پریز تو ارسیو 42.02 ہے وہیں سیکٹر کا پرائز تو بٹ رسیو 5.89 وہیں کمپنی کا پرائز تو بٹ رسیو 0.55 ہے shareholding pattern کی بات کر لیتے ہیں تو shareholding pattern پر ہم کلک کریں گا اور یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے shareholding pattern کیسا ہے company کا تو اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی ہم دیکھیں گے shareholding pattern یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 51% کی holding promoter کے پاس ہے اور ریٹیل کے پاس ہے 48% کی ہولڈنگ باقی کسی کے پاس کوئی بھی ہولڈنگ نہیں ہے تو یہاں پر سب سے یادہ ہولڈنگ پروموٹر کے پاس اس کے بعد ریٹیل کے پاس ہولڈنگ ہے وہیں اگر ہم بات کریں ان کے ریزلٹ کی تو اکارڈنگ تو screener.in zenith exports limited کا جون کا قوارٹلی ریزلٹ دیکھیں گے پوزیٹیو پوائنٹ دیکھیں گے پوزیٹیو پوائنٹ دیکھیں گے پوزیٹیو پوائنٹ دیکھیں گے 19.08 کروڑ کا ریوینیو نیٹ اپریٹنگ پروفیٹ کی بات کرنے تو 0.86 کروڑ کا ان کا جو ہے آپ ریٹنگ پروفیٹ تھا جو کی جون قوارٹر میں کنوٹ ہو گیا ہے 0.90 کروڑ کے آپ ریٹنگ پروفیٹ میں نیٹ پروفیٹ آپ دیکھ پائیں گے 1.15 کروڑ کا جو نیٹ پروفیٹ تھا ان کا وہ کنوٹ ہو گیا 1 کروڑ کے نیٹ پروفیٹ میں تو اس طرح کے سا آپ دیکھ سکیں گے کہ کمپنی پچھلے کئی قوارٹر سے لگاتار نقصان دکھا رہی تھی لیکن یہ قوارٹر ایسا رہا ہے جس میں کمپنی نے تھوڑا سا فائدہ دکھایا ہے 1 کروڑ کا ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوارٹر قوارٹری ریزلٹ اگر آپ کمپیر کریں گے پچھلے قوارٹر سے تو اس کے مقابلے کافی صحیح ریزلٹ آیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے پوزیٹی پوائنٹ نیگیٹی پوائنٹ کی تو پوزیٹی پوائنٹ کیا ہے پوزیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ سٹاک ابھی 0.53 ٹائم سے اپنے بک ویلو پر جو کی کافی سستی ویلویشن ہے وہیں اگر بات کریں قوارٹری ریزلٹ اچھا ایکسپیکٹ کیا تھا دیا بھی ہے نگیٹی پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں سیلز گروت کمپنی کے اچھی نہیں رہی ہے ریٹن آن ایکوٹی کافی خراب جنریٹ کیا ہے کمپنی نہ اور ادھر انکم سے کمپنی کا زیادہ revenue generate ہو رہا ہے تو یہ ایک نگیٹی پوائنٹ ہے کمپنی کا جو ہے کور بزنس وہاں سے ہی revenue generate ہونا چاہیے نیٹ پروفیٹ نہ کی ادھر بزنس سے ان کا اوورویو میں ہم فائننشل ترین سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں چار سال کا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے فائننشل ترین میں آپ کا دیکھیں گے تو کمپنی کافی نقصان میں تھی پھر تھوڑا سا positive پھر تھوڑا سا اور positive تو نیٹ پروفیٹ آپ دیکھ پائیں گے کمپنی تھوڑا تھوڑا جو ہے recover کر رہی ہے بھائیں اوورویو کی اگر ہم بات کریں تو according to ticker tip.in intrinsic value company کا sufficient data available نہیں ریٹن ورسیز FD کی بات کریں تو FD سے اچھا ریٹنس نے نہیں دیا ہے ڈیوڈین کی کچھ خاص ہسٹی نہیں ہے کمپنی کی انٹی پوائنٹ کی لحاظ سے سٹاک ابھی اور بہر بہر زون میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریٹ فلاگ ہے فیلال اس کمپنی پر ابھی تک تو یہ تھی میری ویڈیو Zenith Exports Limited کے جون کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں نے positive پوائنٹ بھی بتا دیا اور negative پوائنٹ بھی بتا دیا ہے تو اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا آپ کو اسے سٹاک میں انویس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو آپ لوگ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی پر اگر چینل پر آ رہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ خولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو پھر ملیں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت تیجئے خدا حافظ جائے ہند